اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل شاہینار ڈیزائن تو ویورز میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بچےوں کے بہت ہی پیارے اور سٹائلش فروکس اینڈ شرٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس فروک میں ہم نے کسل والے بول لگائے ہیں اور اس کے سلیوز میں پلیک کلر کے فرل لگائے ہیں اور اس کا جو گھیر ہے وہ کلیاں جو بنایا گیا ہے اور آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں یہ کلیاں جو دیدی ہیں آپس میں اور یہ کلیاں تقریباً دس ہیں اور ہر کلی کی چوڑائی ساڑھے آٹھ انچیں جو سلسلہ کے سات انچی ہو جائے گی اور اوپر سے کلی کی چوڑائی چار انچیں جو سلسلہ کے تین انچ ہو جائے گی جو اوپر ہماری سائٹ سے اٹیچ ہوئیں گے سو ویورز یہ ہماری سیکنڈ فروک ہے سو ویورز آپ اس فروک کے چوڑائی کتنی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں اس برک پلیاں نہیں ڈالی بلکہ یہ باکس پلیٹڈ ہے میں بھی آپ کو اس کے پلیٹس دکھاؤں گی اور ہم نے اس میں کچھ پیاورز بھی لگایاں ہیں کیونکہ ہمارے پر موجود تھے اس لئے ہم نے لگا دیئے آپ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ورنہ آپ صرف لیز بھی لگا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے سلیوز میں پائپن بھی لگائی گیا ہے روزی کیونکہ اس کا کنٹرانسی ہو بھی فروک میں ہم نے اس کا بیگ گا سکتے ہیں آپ جتا ہوں نے nogمیں پی southeast پالیاں cons Eve پاکس پر لگائی گئے مجال غزی چاہر سکتے ہیں اگر آپ جاتا گی کی سکتے ہیں لیز بھی لگائی ہے اور اس کے چاک اور بورڈر پر پائپن بھی لگائی ہے اندر والے سائٹ پہ ہم نے اس پرک کی شولڈر والی سائٹ پہ پلیٹس تالی ہیں ہم نے بھولی بارک ڈالی اور چوڑی بھی ڈالتے ہیں اور اس میں جو پوکٹس ہیں یہ ہم نے باہر کی طرف لگائی ہیں اندر کی طرف نہیں لگائی ہم نے اس پرک کو کلتی سٹائل میں سیا ہے اس میں ہم نے اس کے چاک بھی بنایا ہے اور اس میں پائپن بھی لگائی ہے اور اس کے دامان پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیز بھی لگائی ہے ہم نے اس کے سلیپ پر بھی لیز یوز کی ہے اور ہم نے اس کے گلے کی پٹی ہے ہم نے اسے بٹن پٹی کی طرح بنایا ہے اور بٹن اندر کی طرف لگائی ہے اس کا جو بیک ہے ہم نے اس پر صرف پلیٹس ٹالی ہے ہوا کی بیک بالکل سمپل ہے یہ فورٹریز ہے اور یہ شرٹ اور ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر ہے ہم اسے ابھی آپ کو دکھائیں گے پہلے شرٹ دیکھتے ہیں اور ہم نے اس پہ لیو ڈیزائن ڈالیا ہے وہ کٹ ورک کا ہے اور ہم نے اس پہ لیز یوز کی باقی یہ بلکل سمپل ہے آپ دے سکتے ہیں اس پہ کٹ ورک ہوا ہے پرنٹ اور بیک دونوں سائد پہ اور یہ جو فلاورز ہیں یہ ہمارے پر پہلے سے موجود تھے اس لی ہم نے اس پہ لگا دیے اور اس کی جو سلیپز ہیں وہ ہم نے لاسٹک کپ والی بنائی ہیں ابھی ہم آپ کو اس کا بیک بھی دکھائیں گے لیکن پہلے آپ اس کا ٹراؤزر دیکھ لیں اس پہ بھی ہم نے کٹ ورک کیا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر ہم نے اس پہ پلیٹس بھی ڈالی ہیں اور اس پہ کٹ ورک بھی کیا ہے اس پہ ہم نے چار پلیٹس ڈالی ہیں اور اس کے بعد کٹ ورک کی پٹی لگائی ہے اور ابھی میں آپ کو اس شرٹ کا بیک دکھاؤں گی یہ اس کا بیک ہے دیکھیں یہ بلکل سادہ ہے اور ہم نے اس پہ بھی کٹ ورک کیا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم نے فرنڈ اور بیک پہ کیا ہے کام اور ہماری فیپ پروک ہے یہ سیلف پرنٹ پہ ہے اور یہ بلکل سیمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو گلہ ہے ہم نے کولر نیک بنایا ہے اس کی سلیپز اور نیک ہم نے الگ کپڑے سے بنایا ہے آپ چاہیں تو سیم کپڑے کے بنا سکتے ہیں اور ہم نے اس میں کلیاں ڈالی ہیں ہم نے فرنڈ میں جو نیچے فال لگائی ہے وہ بھی سلیپز والے کپڑے کی ہی ہے اس کی فرنٹ اور بیک جو ہے وہ کلیاں ڈال کے بنائے گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیاں کافی چھوڑی ہیں بہت باریک نہیں ہیں اور اب یہ ہماری لاسٹ فرنڈ میں ہم نے لیس یوز کیے پائن پی نیوز کیے ہم نے اس فرنڈ کے نیچے بھی یلو پائن پی نیوز کیے اور اوپر بھی یلو ہی یوز کیے اور ہی جو فروک ہے ہم نے اسے پینل جوڑ کر بنایا ہے اور آگے ہم نے اس کی چنے ڈالیا ہے یہ دیکھیں یہ پینل پر تک جا رہا ہے سولڈر تک دونوں سائیڈ کے اور بیچ والے پینل پر ہم نے چنے ڈال کے لیس لگائی ہے اور ہم نے اس میں ٹسل یوز کی ہیں بو یوز کیے اور اس کا جو بیک ہے وہ بلکل سمپل ہے ہم نے اسے پینل سے نہیں جوڑا ہے اور جو اس کی سلیوز ہیں اس پر بھی ہم نے لیس لگائی ہے سو یہ ہماری لاسٹ فروک تھی اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس ور ووچنگ دا ویڈیو